نمسکار سلام ہمارے اس خاص کارکرم چناؤ چکر میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے میں ہوں مکل سرل سال 2022 ختم ہو رہا ہے تو موقع ہے ریپورٹ کارڈ پیش کرنے کا سیاست کا زمینی ریپورٹ کارڈ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ایک سال میں دیش کے سات اہم راجیوں میں چناؤ ہوئے دو راجے گجرات اور ہمچل میں ابھی ابھی چناؤں ختم ہوئے ہیں اور ان پر لگاتار بات بھی ہو چکی ہے تو پرکشا یا ریپورٹ کارڈ کے نجریے سے باقی پانچ راجے اترپردیش، اتراخن، پنجاب، گوہ اور منیپور پر بات ہونی چاہیے جہاں نئی سرکار کو نو مہینے قریب بیٹ چکے ہیں حالانکہ ان پانچ میں سے چار راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے واپسی کی ہے یعنی ان کا ریپورٹ کارڈ تو نو مہینے کے ساتھ پچھلے پانچ سال کبھی لیا جا سکتا ہے صرف پنجاب میں سرکار بدلی ہے اور عام آدمی پارٹی سکتا میں آئی ہے تو آج اس خاص اپیسوڈ میں ہم ان پانچ راجیوں کا حال دیکھیں گے کہ دعوو، وادو اور گھوشنا پتر کے مطابق کتنے مددوں پر سرکاروں نے کام کیا کیا ہے یہاں روزگار، شکشا سواستے آدھی کا حال پنجاب کی سرکار کا ریپورٹ کارڈ پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں ورش پترکار شیویندر سنگ جی اتر پردیش کا حال بتائیں گے لخنو سے ورش پترکار اسد رزوی اتراخنڈ کا ریپورٹ کارڈ پیش کریں گی دیہرہ دون سے ورش پترکار ورشا سنگ گوو کا حال بتائیں گے ساتھی پترکار راج کمار اور منیپور کا حال بتائیں گے ساتھی ریپورٹر سندیپن تعلق دار تو شروع کرتے ہیں اتر پردیش سے اتر پردیش کی رازدھانی میں ہیں ہمارے ساتھ ورش پترکار اسد رزوی اسد جی آپ کا سواغت ہے اسد جی ہم آج ریپورٹ کارڈ پر بات کر رہے ہیں نئی سرکار یعنی دوسرا ٹرم جو ہے یوگی سرکار کو اس پرون نو مہینے ہو گئے ہیں اس سے پہلے بھی یوگی سرکار تھی یعنی پونے چھ سال قریب ہو چکے ہیں اس سرکار کو تو اگر ہم ریپورٹ کارڈ اس کا سالانہ چیک کریں کہ کیا ہے اسے کس میں کتنے کام ہوا ہے کس مددے پر کیا گھوشنا پتر تھا اس کا جرہ سب بیار رہا دیجی ہمارے درشکوں کو دیکھیں سب سے بڑی جو اس وقت پرابلم ہے اتر پردیش کے اندر ہے مکجدی وہ یوگاوں کو لے کریں چاہے شکشہ کا مسئلہ ہو یا روزگار کا مسئلہ ہو ابھی حال میں مکمنٹری نے ایک آکڑا دیا تھا کہ یوپی کے اندر دو پرسنٹ پر انیمپلائیمنٹ ریٹ آ گیا ہے حالکہ بہت بڑا ایک یہ سوال اب اٹھنے لگا ہے کہ نیتا جو میں وہ اپنے آکڑے دے دیتے ہیں میڈیا اس کو کراس چیک نہیں کرتا ہے اور پبلک میں تو یہ رجحانی نہیں جائتا ہے کہ وہ چیک کرے اس کو تو نیوز کلک نے چیک کیا ہے اور وہ بھامک دعویٰ ہے وہ دو پرسنٹ نہیں ہے بیروزگاری در جی جی انہیں انہیں انیس پرسنٹ ملی تھی ایسا بھی نہیں دو ہزار سترہ میں انیس پرسنٹ تھی جب دو ہزار سترہ کی بات ہے تو ان کے کارکال سے پہلے یہ ریڈ جو تھا یہ اٹھارہ پرسنٹ تھا یہ جب ان کو سرکار ملی ہے تب یہ جو تھا 2.4 تھا اور جون دو ہزار دو میں یہ 2.8 تھا یعنی کہ یہ بڑا ہے یعنی کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا اس میں انہیں نے یہ دکھایا ہے کہ انہیں نے 16% کو گھٹا دیا جبکہ 0.4% یہ بڑھا تھا ایک چیز تو یہ important ہے اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جو آکڑا ہے وہ یہ آکڑا انڈیا کا گھر ہے تو 8.9% ہے اور یوپی کے اندر یہ آکڑا آج کی تاریخ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں یہ آکڑا 4.1 ہے 4.1 کے آکڑے کو انہیں نے 2% آکڑا بتایا اپنے آنے کارکار سے پہلے کا آکڑا بتا دیا اور اس کے بعد جو دوسرا آکڑا انہیں نے دیا اس آکڑے میں انہیں نے آج کا جو آکڑا بتایا وہ بھی 0.4% اور میں اپنے درشکوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ 2 ہے یا 4 ہے اس آکڑے باجی سے بھی الگ ایک بڑی تعدادی واو کی ایسی ہے جو روزگار دھونڈنا چھوڑ چکی ہے اتنی نراش ہتاش ہو گئی ہے تو اس کا نام اس بیروزگاری لشتے سے ہی ہٹ گیا ہے تو وہ آنکڑا اس لشتے سے بھی کم لگتا ہے پر دراصل ایک بڑی تعداد روزگار دھونڈنا چھوڑ چکی ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں کہ ایک بڑی سمسیہ اس وقت اتردیش میں ہیں یوہوں میں خاص کر جو نئے نکل لئے یوہ ہیں ان میں جو ہے بہت زیادہ نیگیٹیو ایمپیکٹ آئے گا کیونکہ ہائیئر ایڈوکیشن میں ان کا انرولمنٹ بہت کم ہے اور وہ انرولمنٹ فدر پی ایڈی کے پروگرامز میں اور ایمسیل کے پروگرام میں اور کم ہوگا اس کے علاوہ جو سماج کلیان ویبھاگ سے سکولرشپ دی جاتی ہے اس کو لے کے چھاتر اس وقت بہت پریشان ہے چھاتروں سے جب ہم نے بات کری کیمپس کے اندر تو چھاتروں نے بتایا ہے کہ پچھلی بار یعنی کہ پچھلے سطر میں جو تھا ان کو سکولرشپ نہ کے برابر ملی بہت ہی ریئر آف ریئر کسی سٹوڈنٹ کو مل گئی تو مل گئی وہ نہ زیادہ تر لوگوں کی جو ہے تھی وہ فنڈ کی کمی بتا کر ایپلیکیشن جو تھی وہ پینسل کر دی گئی ابھی موجودہ سطر میں یہ چلنا ہے کہ چھاتروں پہ اس طریقے کا ایک کھتنگیا بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپلائی نہ کر سکے مثلاً انہی نے پچھتر پرسنٹ اٹینڈنس کو کر دیا اب اٹینڈنس کے ساتھ تمام طریقے کی پرابلم میں ہم دیکھی رہے ہیں سکشاہ میں چھاتروں کا علاوہ دین ورسٹی سے لے کے لکھنا دین ورسٹی آپ لگاتا ریپورٹ کر رہے ہیں کیسے پروٹیشٹ ہو رہے ہیں کس طرح سے بی اچیو ہم دیکھ رہے ہیں تمام طریقے اس میں جو سکشاہ روزگار سواست ہے اب ایک اور بڑا مرچہ ہے سواست میں کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی چیز تو ابھی میں یہ کہنا چاہوں گا میں نے ایک سوال لکھا تھا جس تو پر اچھی خاصی ٹولنگ بھی میں نے فیز کری ہے میں نے یہ لکھا کہ پچھلا کوویڈ ختم ہونے سے ختم تو ایرڈیکیٹ تو نہیں ہوا تھا جب شکشاہ سواست ہے روزگار آپ نے بتایا قانون ویوستہ کو لے کر ایک چھوٹا سا سنشپ میں اور بتائیے اور اپنے ساتھ اپنا ایک اپینین اور جنتہ کس طرح سے اس سرکار کو دیکھ رہی ہے بہت چھوٹے سے میں بتائیے دیکھیں جنتہ میں اگر ہم بات کریں تو ایک بار ہم لوگ کسانوں کو بھی نہ بھولیں اگر تو کسان بھی اس وقت بھاری سمستیاں یہ خات کو لے کے بھی ہے یہ یوریا کو لے کے بھی ہے اور یہ بیچ کو لے کے بھی ہے یہ ہم آپ کو بتا دیں بیچ کی اپ لبدا میں بھی پرابلم ہو رہی ہے اویلیبلیلٹی میں خات میں بھی پرابلم ہو رہی ہے یہ میں عام لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو سے جیز کہ جو پولیس کا رویہ ہے وہ زیادہ سردادت آنا شاہی ہوا ہے بی جی پی حکومت کے اندر اور اس کا سامنے کا ثبوت ہے کہ جس طریقے سے کسٹوڈیل ڈیٹس ہو رہی ہے اس کو لے کے پولیس کا مطلب بھائی جو پیدا کیا جا رہا ہے پبلک میں پولیس اسٹیٹ بنانے کی پوچھتی جو رہی ہے اس کو لے کے پبلک کے اندر بہت زیادہ چنتہ ہے ایک آخری کمنٹ یوگی ٹو پائنٹ او یا پچھلا ریزیم بھی دیکھ لیں فائنلی آپ کیا کمنٹ کہیں گے کہ یہ سرکار ایک سفل سرکار ہے اس سمیں ایک بفل ہے لوگوں میں نراشہ ہے یا لوگوں میں خوشی اور اتصا ہے دیکھیں لوگوں نے اس امید دیکھیں لوگوں میں پہلے جو تھا جو چناؤ شورٹ ٹم کے اوپر وہ اٹھ دیئے گیا آپ کو بتا دیں شورٹ ٹم گین یعنی کہ جو فوڈ گرینز وغیرہ فری میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے کوویڈ وغیرہ وہ بڑا مدہ بڑا گین چینجر بنا اور ان کو گوٹ ملا لیکن آج کی تاریخ میں بہت بڑے مدے بنے ہوئے ہیں جیسے اوپی ایس کا مدہ بنا ہوا ہے سرکاری جو ڈی اے نہیں ملے تھے کوویڈ کے زمانے میں فریز کر دیئے گئے تھے بہت ٹارہ مہینے کے نہیں ملے لوگوں کے امید تھی کہ سرکار دوبارہ آئے گی تو وہ ریلیس کر دیئے جائیں گے اس کے علاوہ ایک بڑا مدہ جو ہے وہ دماغ میں بجلی کرمچاریوں کے بھی چل لائے کہ اگر بجلی کا جو ایمنٹمنٹ ایک ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے وہ آ گیا تو بجلی کا بھی نجلی کرنان ہو جائے گا اور لگ بگ بجلی جو ہے یوپی میں جو آلریڈی بہت مہنگی ہے وہ تقریباً اسی طریقے سے ہو جائے گی جیسے بجلی کے جو بھی بھاگ ہے اترکر دیش کا وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے بھی ایس این ایل کا جو حال ہے تو پبلک کے اندر کہیں لکھیں ایک نراشہ ہے جو امیدیں تھی ان کو وہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو اسد شکریہ ہم آپ سے پھر نئے سال میں بات کریں گے آپ لگاتال لکھتے رہیے بتاتے رہیے ہمیں یوپی کا حال شکریہ تو ورشہ آج ہم ریپورٹ کارٹ پر بات کر رہے ہیں اس ایک سال میں کیسا رہا سرکار کا کاریکال اب ہم اتراخنڈ کی بات کرتے ہیں اتراخنڈ میں تو بی جے پی نے واپسی کی ہے یعنی یہ نو مہینے اور پھر پلس پچھلے پانچ سال تو اس سب کا حال اگر ہم دیکھیں ان کے گھوشنا پتروں کے مدوں کے حساب سے وعدوں کے حساب سے آپ کس طرح سے بتائیں گی اتراخنڈ کا حال شکریہ مکل جی اگر ابھی ہم دھامی سرکار کے کاریکال کو دیکھیں تو جس طرح سے پچھلے پانچ سال بھاجپا کی سرکار رہی ہے اتراخنڈ میں اور اب یہ جو کاریکال رہا ہے تو بہت زیادہ امیدیں تھیں کہیں نہ کہیں لوگوں کی کس کی سرکار بنے گی لیکن جب دھامی جی آئے اور جس طرح سے ان کو بہت پروجیکٹ کیا گیا اور ایک یوہ مکشمنطری ایک یوہ سہرے کے طور پر راجی میں تو لوگوں کو امیدیں بہت زیادہ بھی اس کاریکلام سے ٹھیک پہلے میں نے بہت سارے لوگوں سے باتشید بھی کی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں تو اگر یہ جو پچھلے کاریکال دیکھیں آپ تک جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانچ سال کی سرکار کا ایک پہلا قدم ہے بہت زیادہ سنتوشتی نہیں دکھائی دیتی ہے بہت سارے مدے جو پہاڑ کے مدے ہیں کسی اتراخنڈ خاص طور پر ایک پہاڑی راجی ہے تو جو پہاڑ کے مدے ہیں جو بہت ہی بیسک قویسٹن سے جڑے ہوئے ہیں سکشہ سواستیہ روجگار قانون اس میں ایک اور ایڈ آن کر دیتی اب قانون سوال آگیا ہے تو یہ جو سوال ہے جو بنیادی سوال ہے اس پر دھامی سرکار کی طرف سے بہت ان لیکن یا ان کچھ مہینوں میں کیا گیا ہو ایسا نظر میں نہیں آتا ہے میں ایک مدے آپ کو بطا دوں دھامی سرکار نہیں یہ دبل انجن سرکار ہے تینوں میں بھی اور اس نے دبل انجن سرکار ہے اس کا کاریکال کا اس کا تو ریزلٹ اچھا ہونا چاہیے ان کا اب جو لوگ کہتے ہیں جو لوگوں کے من میں جو دھارنا ہے عام لوگوں کے من میں وہ یہ ہے کہ یہ سرکار تو اتراغن کی سرکار چلا ہی نہیں رہی ہے یہ سرکار تو دلی کی سرکار چلا رہی ہے یہ تو مودریدی کی سرکار چلا رہی ہے کیونکہ جو بھی جالہ تر باتچیت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مودریدی کے دشا نردیش میں یہ سارے کی جا رہی ہے تو یہ جو سرکار یہ جو کاریکال ہے اور جو لوگوں کے جو بنیادی سوال سے اب بھی جل جنگل زمین سے جڑے ہوئے سکشہ سوا سے اور روزگار سے جڑے ہوئے تو اگر ہم ان تین پرمک مودوں کی بات کریں تو بہت کچھ حل ہوا نہیں دیکھتا سکشہ کے مورچے پر بہت سارے ایسے پہاڑوں میں جو سکول ہیں مطلب پہاڑ میں جو پلائین ہے وہ سکشہ کے لیے ہو رہا ہے وہ بھی پرائیمری ایجوکیشن کے لیے ہو رہا ہے سواستے کے لیے اب بھی اگر پروتی زلی کی کوئی مہلہ ہے تو اگر وہ گروتی مہلہ کو دہرہ دون یا حل دوان ہی آنا پڑتا ہے سواستے کا مسئلہ اب ہم کوویڈ کے پھر سے ایک لہر کے جسے عرصہ میں بتایا جا رہا ہے کوویڈ کے نئی لہر آنے والی ایک نیا ویڈینٹ آ رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے پی ایسی ہیں جو ہمارے سی ایسی ہیں وہاں ایکیوپنٹ تو پہنچے ہیں لیکن وششک یہ ڈاکٹر اب بھی نہیں پہنچے جس کا ادھارن میں کدار ناث یاترہ سے دینا جاؤں گی جو کی چار دھام یاترہ راجی کے لحاظ سے بہت مہت پون گئی جاتی ہے لیکن کدار ناث جہاں سب سے زیادہ موتے ہوتی ہیں ہردے جو ہارٹ ایتیک سے موتے ہوتی ہیں وہ اب بھی کوئی اہردے روگ وششک یہ نہیں ہے تو جو سواس کی ستی ہے جو پہاڑ پر ڈاکٹروں کی ستی ہے وہ اب بھی نہیں سدھری ہے تو یہ جو مشکلے ہیں اس کے علاوہ جو روزگار کا مدہ ہے دو بڑے مدے تھی یہاں پر اتراخن میں اگر دکھا جائے تو روزگار کا مدہ اور دوسرا بھو کانون جو پچھے چناؤں میں بھی ایک بہت بڑا مدہ بنا تھا اور اس بھر بھی ایک بڑا مدے مدے کے طور پر سامنے آیا تھا تو بھو کانون کو لے دھامی سرکار نے کوئی ایسا پوزیٹیو اپروچ نہیں دکھایا جسے لوگوں میں بہت ایک سکاراتمک دھامی سرکار کے پرتی ایک رویہ نظر آئے بلکہ نیراشہ زیادہ گہری دکھتی انٹریکٹ میری جب کچھ لوگوں سے باتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہر نئے والے سے پرانے والا اچھا دکھتا ہے تو اگر دھامی میں پسلے دو تین مہینوں میں بہت سارے آندولن ہوئے ہیں UK AAA سی پرکشا میں دھاندھلی کو لے کر بہت زیادہ ویروت پردیشن پورے راجے میں ہوا ہے اس کے علاوہ ویدھان سبا میں بھرتیوں کو لے گھوٹالا یہ وہ گھوٹالوں کی بات میں سامنے کر رہی اس کے علاوہ بہت سارے روزگار کا جو یہاں کے بڑی سمجھ ہے اور یہاں پر کوئی ایسا اپروچ نرسوں کی بھرتی کی بات کئی جاری تھی اب بھی اس دشاہ میں کچھ نہیں کیا گیا روزگار کے لیے روزگار آج بھی لگاتار تہرادون میں پیروض پردیشن کر رہے اور یہ جاری ہے جیسے پہاڑی راجے ہے آپ کا اتراخن اور ہم دیکھتے ہیں سینہ میں بہت لوگ جاتے ہیں تو اگنی ویر یوجنہ نے کوئی مدد کی یا لوگوں کو اور حتاش اور پریشان کیا اگنی ویر یوجنہ سے بہت زیادہ ایسا کوئی پوزیٹیو ریزلٹ آ رہا ہو اس طرح کا نہیں دیکھنے کو ملا کیونکہ لوگوں میں جو ایک نراشہ تھی کم سے کم پہاڑ کے لوگوں کی امید تھی کیونکہ یہاں سے سینہ میں جانے والے لوگ یا تو سینہ میں لوگ جاتے تھی یا کسان ہوتے تھی تو اگنی ویر یوجنہ نے ان کا کاریکال ہے کانون ویوستہ اور بتا رہے تھے سنشیپ میں اسے اور بتائی کہ کانون ویوستہ اترخند کے عام دور پر ٹھیک مانی جاتی تھی لیکن کانون ویوستہ کے اگر ہم بات چریں تو دھامی سرکار کے لئے شاید اس سب سے بڑی چناؤتی ہے انکیتہ ہرچا گان کے بارے ہمارے پرشاست نے کیا راج سرکار نے کاروائی کی وہ سارا سوالوں کے گھرے میں ہیں ان سب پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں دھامی سرکار کو پاس کہیں کیا آپ کہیں گے میں تو کوئی نہیں ہوں جو میں دھامی سرکار کو پاس یا فیل کہوں جو جو میری لوگوں سے چیز جو میں ضرور ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ سرکار گئی اس کے بعد سرکار 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 کو ایک بہت بڑی چہرے کی طور پر 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 جا گیا تھا اور اسی چہرے کو آج بھی چمکایا جا رہا ہے وہ چہرہ کچھ کر پایا یا وہ کچھ کرنے میں سفل رہا جنتہ کی امیدوں کو کہ وہ اگلے پانچ سال میں کچھ جگہ لے جائے گا وہ ایسا دکھائی نہیں دیتا آج بھی دھامی ایک بڑی نراشہ کی بات ہے اور یہ بات پہاڑ کے لوگوں کے من میں بھی ہے کسانوں کے من میں بھی ہے جو پریابرن سے جڑی لوگ ہیں ان کے من میں بھی ہے چلیے تو پھر نئے سال میں آپ سے ملاقات کریں گے اور سرکاروں کا حال لیں گے فیلاز شکریہ جی جی شکریہ مغل جی یو پی اور اترا کھنڈ کے بعد اب رکھ کرتے ہیں پنجاب کا حال دینے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں ورش پترکار شیویندر جی شیویندر پنجاب میں نئی سرکار ہے جسے اور چار راجیوں میں بی جی پی نے پنجاب میں تو کانگریس سے عام آدمی پارٹی نے ستہ چھین بھی بھگوان مکہ منتری بنائے گئے تو ان کے لیے تو نو ہی مہینے ہیں یہ آٹھ نو مہینے اس کا وہ کاریکال آپ کیسے دیکھتے ہیں مدو کے آدھار پر ان کے گھوشنا پتر دیکھیں پنجاب کے لوگوں نے ان کو بنایا اس لیے تھا کہ دونوں پارٹی سے تنگ آ چکے تھے جو پرانی پارٹی تھے کانگریس تھی ان کے کام کاج سے پنجاب میں بڑے مسئلے تھی نشے کا مدہ تھا گرو گرن صاحب کی بیادوی کا سینسٹیب مدہ تھا پھر مائننگ کا معاملہ بہت بڑا معاملہ تھا انہوں نے کچھ پرامیس کی تھے کہ ہم نشہ ختم کر دیں گ گرو گرن صاحب کی جو بیادوی ہے اس کا انصاف دلائیں گے ہم وائننگ کو ختم کر دیں گے ہم 600 unit وجلی مفت دیں گے سکھ شاہ کو بہت بڑی کر دیں گے کوئی ڈللی موڈل ایک ہزار پہ ماسک کی بات کی تھی ابھی تک نہیں ہوا پر گجرات میں کہ دی ہم دے رہی ہیں اور نوکریوں کی بات کی تھی کہ اتنے ہزار ہم نوکری دیں گے وہ نہیں کی آمن قانون کی ستھیتی بہت ہی بری ہو چکی ہے صدو موسی والا قتل پولیٹیکل قتل پولیٹیکل قوالٹی سے جڑا ہوا تھا اس کے بعد آئے دن مڈر ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے لیے پنجاب کا موکی منتری کی طرف دیکھتا ہے میڈیا ہے میڈیا سرکار کے اُلٹ بول گا اس پر ڈنڈا کس رہی ہیں اور ایف آر ای ہے ابھی تازی خبر ہے کل پرسوں کی انہوں نے تین چار میڈیا داروں کی ایڈ بند کر دی پنجابی ٹربیون ٹربیون گروپ کا خبر ہندوستان ٹائمز نیوز ایٹین پنجاب بھی ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جو ان کے پکش میں بات کرتے تھے پر ان کا کہنا تھا تھوڑی سی بھی ادھر نہیں ہو نا اس لئے یہ کر دیا گیا اب حالت ہو چکی کہ پنجاب کا نیا گودی میڈیا بن چکا ہے خزانے سے جو پیسہ ہے گجرات کے پرچار کیلئے کیا جا رہا ہے پرچار پورے انڈیا میں آرہا ہے دلی کے اکھوار کریں گے اب کل کی خور ہے کہ تیس ہزار کروڑ روپیہ اور کرزہ اٹھا ہے پنجاب سے نویشک جا رہے ہے ایک میرے پاس تھا کہ پنجاب میں سے یوپی جا رہے ہیں نویشک کافی سارا ان کو وہ محسوس کر رہے کہ پنجاب میں صورتحال اچھی نہیں ہے تو یہ ہے پرچار بہت زیادہ جیسے موڈی صاحب کا پرچار تو اچھ نہیں ہے پتہ نہیں آگے جا کہ وہ بہا سا بھاگ جائے کسانوں کے ساتھ وائدے کئے تھے انہوں نے تو یہاں سکت بول دیا تھا کہ ہم ایم 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 راجی سرکار بھی دے پانی گندہ ہے تو سرکار لاتھی چلا رہی ہے یوہ نوکری مانگ رہے ہیں کسانوں پر چل رہے ہیں یہ لہی دیکھ ایک بات ہے کہ انہوں نے صرف 600 جنیٹ ویزلی والی بات ہی مانی ہے اس کے علاوہ جتنے بڑے وعدے اور یہ تھا کہ ہم سب کچھ بدل نے ایک حساب سے صورت حل بہت خراب ہے کسی بھی مدے پہ کام نہیں ہوا تھوڑے شبدوں میں کہنا موقع جتنی ایک دم اچائی سے ان کا گراف بڑا تھا ایسے لگ رہا کہ جیسے اتنی ہی نیچے ہی آرہا جیسے آپ دیکھیں بائی الیکشن ہوئی سنگرور کی بگونت مان جی کی سیٹ تھی سیٹ 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 سیم رنجی سنگ مان سے ان کا بندہ ہار گیا یہ ایک ادھارن دی جا سکتی ہے ان کے لئے چتاب نہیں ہے باقی انہوں نے کہا تھا ہم پروار بات ختم کریں گے مکھی منطری کی وائف سرکاری فنکشن میں چیف گیسٹ بن کے جا رہی ہے ان کی بہن جا رہی ہے اور منطریوں کے رشتدار جا رہی ہے ان کے ایک منطری کے اوپر کرپشن کا دوش تھا وہ ابھی تک کچھ نہیں کیا پروار بات اسی طرح یہ بھی خبریں آتی رہی ہیں کہ فلان جگہ میں لڑائی ہوگی کہ فلانہ ایمیل اس کے پروار کو رسپیکٹ کیوں نہیں دی گئی سرکاری رسپیکٹ کیوں نہیں دی گئی آپ تو ستہ کو بدل نہیں آئے تھے ایک سب سے بڑی بات پنجاب ایک ایسا سٹیٹ ہے جہاں فیڈرل اسم کا مددہ کافی بھارو رہتا ہے وہ کہتے کہ پنجاب میں کوئی سی تھانے پر حملہ ہو گیا تو مکی کام ہو رہا ہے نہیں وہ آپ جو مجھے بتا رہے ہیں جس طرح سے صرف 600 بجلی کے علاوہ قانون ووستہ ہوا روزگار کی استطی ہوئی وہ سب لگ بھگ وہ پرچار ہے چلانے میں پنجاب تھوڑا سا نورت انڈیا سے اس لئے پنجاب اپنے آپ میں بڑا مان کرتا ہے کہ یہ پنجاب جیسے کئی ساری نجکتی ہوئی ان دنوں نجکتی کی گئی وہ ڈلی کے ریٹیر آفیسر کی پنجاب میں کر دی گئی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کہاں گئی پنجاب کی درطی میں ایسی کئی ساری چیزیں آ رہی ہے اگر ہم اسے تھا کہ یہ کچھ کریں گے تو نو مہینے سے ابھی تک تو یہی حالت ہے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں پرچار بہت ہے ایسے بی جے پی نے سوال کھڑے کر دی تھے ستر سال سوال کیوں نہیں کرتے موڈی جی کیوں کر رہے ہیں انہوں نے بھی ایسا ورگ پیدا کر دیا کہ ابھی تو نو مہینے ہوئے جی آپ سوال کیوں کر رہے ہمارا میڈیا کو بھی کہا جا رہا ہے میڈیا سوال کیوں کر رہا ہے جتکہ ہم اور آپ جیسے جنرلسٹوں کا ماننا ہے پہلے دن سے سرکار کی جوٹی شروع ہو جاتی پترکار پہلے دن سے کیوں نہ سوال کرے تو دیکھیں چلی اب نو مہینے اور ہم اور دو تین مہینے چار مہینے دیتے ہیں پنجاب کو لے کر بھی آپ ہم سے جوڑے بہت بہت شکریہ جنرل تو آپ چلیں گے مانی پور مانی پور میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ کی ریپورٹ سندیپن سندیپن ہم اور مانی پور میں بیجے پی نے باپسی کی ہے تو اس کے پورے پونے چھ سال ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ اس نیا رزیم اور پرانا اس سب کو ملا کر جو مددے ہیں زمینی جو خوشنا پتر میں وعدے ہیں انہیں کیسے بتائیں گے کہ وہ کتنے زمین پر اترے آج آپ مانی پور کا سٹیشن ہم دیکھے تو تھوڑا سا واپس جانا بہتر ہوگا 2017 میں مانی پور میں بیجے پی بیجے پی کے ساتھ اس کا لوکل پولٹیکل پارٹی کا الائنس گورنمنٹ بنا تھا تو 2017 سے پہلے پندرہ سال ایبوبی سینگھ کا سرکار رہا پندرہ سال ایبوبی سینگھ سرکار میں جو اپ یہ وہاں پر انٹین کمبینسی کا ماحول بنا تو اس میں دو تین مددے تھے ایک تو تھا کہ ایبوبی سینگھ سینگھ کے سرکار نے تین بیلز لائے تین کانون لائے تھے جو ہیلز دس ٹرکٹ اور پلائنس دس دس ٹرکٹ ایک چیزیں تھا یہ ایشو بنا تھا تو اس میں بی جی پی کپٹلائز کر پائے تھے اور ساتھ ساتھ میں آب سپا بغیر بی لائے تھے 2017 کی بات 2017 کے بات سرکار رہا اور 2022 اسی سال فیبوری میں جب الیکشن ہوا تب بی جی پی کا وہ ہیلز ڈیسٹرکٹ کا ڈیسکریمینیشن اور ہیلز بسیس پلینز کا جو تھا وہ سب یشو سال تو کر نہیں پائے تھے لیکن 2022 میں بی جی نے مدہ لائیا کہ ڈیولپمنٹ کا یشو ہے ڈیولپمنٹ کریں گے ڈیولپمنٹ کا یشو ہو رہا پھر ڈیسرا یشو میں اگر ہم بات کرے تو اسی سال اگست کے آس پاس منیپور کا گوورنر نے ایک میٹنگ میں بولا تھا کہ سب سے بڑا پرابل ہے اور یہ منیپور کو بھی قینتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اگست میں ایک میٹنگ میں گوورنر نے بولے تھی تو اس سے کیا ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہاں پر ایک ریپورٹ آیا تھا انڈیپنڈنڈنڈ انڈیپنڈنڈ انڈیپور پریز بول کے ایک وہاں پر ہے اس کا ریپورٹ ہے کہ منیپوری یو ابھی انیپوری کا شکار ہے اس کے بعد آپ کا آفسپا ہٹا ہے اس میں دیکھنے لگے کہ آسام میں پھر ہیلز اور پلینز کے بیچ میں جو مدے تھے وہ مدے بھی جہاں تھا لگ پھک ہوئی ہیں ابھی پھر وہاں پر کچھ کچھ باتیں چل رہی ہیں ہیلز اور جو پیس ٹاکس کے بارے بات کیا جائے تو پیس ٹاکس میں بہت جیدہ آپ کا سکس سکس پر سامنے نظر نہیں آ رہا لگ بگ اگر ایک موٹا موٹی بات کہیں تو یہ پی جی پی کا ہے جو عام طور پر ہم دیکھ رہے گی سب جگہ جیسے ایک بار کچھ ایک مددہ لے کے آئے گا دوسرا بار اگر اس مددے کے اوپر کام کرنا ہمارے نظر میں نہیں آتا لیکن اور دوسرا مددہ لے آئے گا اور اس کو بھی کچھ کچھ ایسے ایسے کر سکتے کرنے ایسے ہی سرکار چل رہی ہے مونیپور جنتہ کا ریاکشن کس طرح ہے وہ کیا سرکار کو لے کس طرح سے دیکھ رہی ہے مونیپور میں ایک بات رہنے کا زیادہ چانس بنتا ہے ہمیشہ بنتا ہے وہاں پر پارٹی آئیڈیولوجی یا بی جی پی کا ہنڈو ٹوکار سے زیادہ ایمپورٹن وہاں کا لوکیل ایسے ہوتا ہے لوکیل آپ کا ٹرائیویلز کی بیٹس کا ایسے ہوتا ہے ٹرائیویلز پلین کا ایسے رہتا ہے اور باقی وہاں پر آنیمپلوییمنٹ ڈیولپمنٹ یہ سب کا ایسیو تو ہوتا ہی ہے لیکن میجوریلی آپ کا وہاں پر لوکیل یسیوز ہاں بھی رہتے ہے ملیپور کے جنتا کو بہت جی نہیں فرق پڑتا ہے بی دی پی کا ہنڈیو ٹوکارڈ کی کیا ہے لیکن جنتا بھی بہت جڑک خوش ہو گیا بی سرکار سے اور ایبو بی سنگھ پندرہ سال کے بار ایسا ہم کو نہیں لگ رہا ہے اور باقی ایک ریپورٹ میں آیا تھا کہ ملیٹنس گروپ کی طرف یوٹ زیادہ اکرش ہونے بھی سنبھاؤ نہ بڑھتا ہے یہ سب مدہ تو وہاں پر چل رہا ہے تو ہم کو نہیں لگ رہا ہے کی جنت بہت جیدہ خوش ہے کیونکہ پر پھر سمیں بتاؤ پنجاب پنجاب منیپور اور اب آپ ہمیں گووہ کا بیارہ دیجئے کہ گووہ میں بی جی پی نے واپ سیکھ ہے تو یہ نو مہینے پلس پانچ سال اس میں ان کا خوشنا پاتر اور ان کے زمین پر کتنے مددے کتنے کام اترے زمینی حقیقت کیا ہے دیکھئے بڑا اچھا ہوتا کہ زمینی حقیقت بدل چکی ہوتی اور ریپورٹ کار صرف نو مہینے کہ پہلے بی جی پی کی سرکار تھی لیکن جو مددے ہیں یہاں جو لوگوں جنسوویدھاؤں کا مددہ ہو چاہے جو بڑے مددے ہیں وہ مائننگ کے ہیں وہ روزگار ہیلتھ یہ سب چیزیں ان میں کوئی بہت بڑا انتر ہو گیا ہو ایسا نہیں تو میں دیکھیں جو باقی جگہ پہ جو education کا سوال ہیلتھ کا سوال اور یہ تقریبا ہر جگہ ہیں گوہ میں بھی اسی پیمانے پہ یہاں پہ تھوڑا سا انتر جو ہوتا ہے کلچرل ڈیفرینس ہے دوسرا ہوتا ہے کہ یہاں کی آبادی کم ہے اور یہاں پہ پر کپٹا کم بھی ٹھیک تھاک ہے تو ایک تھوڑا سا بنیادی فرق پڑ جاتا ہے لیکن اگر آپ ہیلتھ کی بات کرے تو ہیلتھ میں آپ یہ بتائیے مجھے کہاں پہ کون سا ایسا میڈیکل کالیج ہوگا ایسا بڑا ہسپیٹل ہوگا چاہاں پہ سو روپے کا کارڈ بنتا ہے اور وہ ابھی بھی ہے سرکاری اسپطال کی بات آپ کر رہے ہیں جی دوسرا جو میں کچھ ایسے مدد اس سمیہ کے ایمپورٹ مددوں پہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں جیسی بھی سمیہ کی ستیتی ہے میں مکھیا طور پہ جو مائننگ کا مددہ ہے لوگ گوہ کو ٹوریزم کے حساب سے دیکھتے ہیں میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جی ڈی پی سے زیادہ مائننگ کا جو ٹرن اور ہے تو اس لئے مائننگ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو رہا ہے بلکل شروع سے گوہ میں بی جو بھی وعدے کی مائننگ کو لے کے یہاں پہ سپریم کورٹ نے بہن لگایا 28 مائننگ جو تھی ان کو روکا سپریم کورٹ نے اس کے بعد جو ہے اس کو illegal قرار گیا یہ کہا گیا کہ آپ ریکاوری کیجئے ان سے لیکن کچھ نہیں ہوا ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی ویدانتہ یہاں پہ مائننگ جو ہے وہ مائننگ کی جو ستھیتی ہے آپ یہ دیکھئے کہ وہ ایسا نہیں اکھا لی ہے 1.4 ملین اور ابھی بھی وہاں پر موجود ہے اور وہ اس کو پروسیس کرنا شروع چکے ہیں اور جس کو مطلب سپریم کورٹ آپ کا کہہ رہا ہے نیشنل گرین ٹریبیونل کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے لیکن بی جی پی کی کلیر انسیز یہاں پر مائننگ ہو رہی ہے اور اس کا بڑا مدہ ہے گوہ فاؤنڈیشن ہے وہ اس کا لگاتار ویروض کر رہی ہیں کیونکہ دیکھئے جو سپریم کورٹ نے کہا مائننگ کو لے کے اس کے بارے میں کیا کیا سب سے امپورٹنٹ سوال کیا یہاں بڑے مدہ راج کمار اور بڑے مدے تو ان پر ایک ایک کر چھوٹا چھوٹا سو سنشیپ میں بتائیے کیا اس تیس جی 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 مائننگ کا بڑا مدہ ہے جس پہ کوئی سیٹس فیکٹری کام نہیں ہو رہا دوسرا یہاں کا مدہ ہو رہا ہے ٹریک کنگ کا یہاں پر ٹریک کنگ میں اگر آپ پر پیٹا پوپیلیشن دیکھیں گے ٹریک کنگ میں ٹوک کر رہا گوہ تو آپ یہ دیکھئے گوہ کا ٹوریزم کا جس طرح کا نظریہ یہاں کھوپ سورتی بی سیز جس طرح جی بلکل شفٹ ہو رہا ہے یہاں کا ٹوریزم جس کے بارے میں تھوڑا گمبیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک بڑا مدہ جو ہے جو تیسرا بڑا مدہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے انوارمنٹ کا اور یہ صرف اب ہم اس کو بہت گمبیرتا سے نہیں لے رہے ہیں لوگ لگاتار اس پر بات کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب election ہوا گوا میں تو لوگ نے پبلک منی فیسٹو جاری کیے ہیں انوارمنٹ کو لے کے منی فیسٹو جاری کیا گیا تھا اور مولیم کا جو مومنٹ ہے وہ یہاں پہ کئی سال سے لگاتار لوگ آندولن کر رہے ہیں کارن کیا ہے جو اگر موسٹر ہے اس کے بارے میں لگاتار باتیں کی گئی ہے اب بھی تقریبا 60 کے آس پاس سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے گوا گورنمنٹ کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ scrape کیجئے لیکن اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہے ایک اور جو بڑا مدیاد جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے آپ کا جس چھٹکارہ مل مجھے لگتا گوا کو ملے گا آیا رام گیا رام آپ یہ دیکھیں آپ ہم ریپورٹ کارٹ کی بات کر رہے ہیں آٹھ جو گوا کونگریس کے جو چنے ہوئے جو بیجے پی جو جو جن میں ویپخش کے مکھے نیتہ مائیکل لوگو شامل ہے مائیکل لوگو بیجے پی چھوڑ کے کونگریس میں آئے تھے اور پتا جارہا ہی انہوں نے پوری ارمیتی چلائی ہے پورو مکھے منتری دکمبر کامت اس میں شامل ہیں اور یہاں پر جب یہ الیکشن سے پہلے سب گردواروں میں گرزا مندروں میں جا شپت لی گئی تھی کہ ہم نہیں کہیں گے اب دکمبر کامت کہ رہے ہیں کہ بھگوان کے پاس گیا اور بھگوان نے مجھے کہا کہ تو ایک طرح سے مجھے لگتا ہے یہ بہت بار لوگ اس کو مزاق کی طرح لیتے لیکن یہ پوری جنتہ کے ساتھ بہت انسٹیویٹ ہے پورے mandate کو آپ دھتا بتا دیتے ہیں تو دیموکرسی کی جو ستھیتی ہے جس سے گوہ کو کم نزاز ملے جنتہ کی طرف سے جنتہ اس سرکار کو لے کر اب کیا سوچ رہی ہے کیا رویہ اس لگ بھگ سبھی کا یہ کہنا تھا کہ پانچ راجی جن میں چار راجی میں ڈبل انززن سرکار ہے مہاں لگ بھگ نیراشا کا محول ہے کسی بھی مور چے پر کام اس طرح سے نہیں ہوا جیسے امید تھیں جیسے وعدے تھے جیسا گھوشنا پتر تھا تو اب تو یہ جنتہ کو ہی نگھا رکھنی ہوگی سوال پوچھنی ہوگے اور اگلے آنے والے سال میں دو ہزار تیئیس میں پھر نوراجی میں چناؤ ہوں گے نئے دعوے ہوں گے گھوشنا پتر جاری ہوں گے ریلیا ہوں گی ہم اس سب پر بھی نگھا رکھیں گے آپ کے ساتھ دوستو ہماری ویب سائٹ کو پڑھئے لائک کیجئے آگے بڑھائیے شکریہ دھنوواد